اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم ڈیسٹس کریں گے اگری کلچر اینڈ فوریسٹری کے سی ایس ایس پاس پیپر ڈو تھوزن ڈوینٹی تو فرسٹ کویسٹن ہمارا یہ ہے وارڈ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی سوائل فٹیلیٹی آف آریابل لینڈ کے میندین ان گوڈ شیپ اور ہاو ٹریز کوڈ بی ہیلپ فول ان ریکلیم وارٹر لوگ سوائل فٹیلیٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سوائل فٹیلیٹی کیا ہے سوائل فٹیلیٹی آمین کے سوائل جو ہے وہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے کروپز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسے جیٹس کریئٹ ہو تو سوائل کے اندر جو ہے ایسے نیوٹرینڈز وجود ہوتے ہیں جو کہ کروپز زیادہ سے زیادہ جو پیداوار ہے اس کو بڑھاتے ہیں تو یہ اس کی سوائل کی فیزیکل کیمیکل اور بیالوجیکل کوالیٹیز ہوتی ہیں تو اس کی جو کوالیٹی ہے نیوٹرینڈ کی اویلیبیلیٹی ہے تو اگر ایسینشل نیوٹرینڈز موجود ہوں گے سوائل کے اندر جس طرح سے نیٹروجن ہیں فاس فورس پوٹاشیم اور دوسرے ٹریس ایلیمنٹس ہیں تو اس طرح اس طرح اس طرح کے نیوٹرینڈ ایلیمنٹس موجود ہونے کی وجہ سے جو بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی سیکنڈ نمبر پہ ہے سوائل کی پی ایچ اگر اپٹیمال پی ایچ لیول ہے تو یہ سپورٹ کرتا ہے نیوٹرینڈ کی اویلیبیلیٹی کو اور مایکروبال ایکٹیویٹی کو اس کے ساتھ جو ارگینک میٹر ہے ارگینک میٹر جو کہ انپروف کرتا ہے سوائل کی سٹیکچر کو وارٹر کی ریٹنشن کو ساتھ ساتھ نیوٹرینڈ سپلائی کرتا ہے سوائل کی سٹیکچر کیسی ہے تو گوڈ سٹیکچر ہونی چاہیے جو جس کی وجہ سے پراپر ایریشن ہو سکتی ہے اور وارٹر جو ہے وہ روٹ تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے وارٹر درینڈ سسٹم ایمپروف ہونا چاہیے اس کے ساتھ جو مایکروبال ایکٹیویٹی ہے اس کے ایکٹیو اور ڈیوارس مایکروبال کومینٹی جو ہے وہ نیوٹرینڈ سائیکلنگ اور ڈیزیز کو سپریس کرنے کے اندر جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد ہے سوائل فیٹیلیٹی کو مینٹین کرنا خاص طور پر جو آریور لینڈ ہے اس کی اور سوائل فیٹیل کو کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں تو گروپ روٹیشن ہے جس میں ڈیفرنٹ ٹیپس آف گروپ کو گروپ کرویا جاتا ہے تاکہ جو نیوٹرینڈ کی ڈیپلیشن ہے اس سے بچا جا سکے اور جو ڈیزیز کا اور پیسٹ کا سائیکل ہے اس کو بریک کیا جا سکے سکے اس کے ساتھ کور کرپنگ ہے پلانٹ کر謱 کرتے ہیں پراتیکٹ کرنے کے لئے سوائل کو ایروڈین سے بچانے کے لئے اس طرح سے اس کی سوٹرکچر کو امپروو کرتے ہیں اور اس کے اندر آرگینک میٹر کو ایڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو آرگینک امنمنت سائز میں کمپوزٹ ایڈ کیے جاتے ہیں مینور اور دوسرے جو آرگینک میٹیریلز ہوتے ہیں تو وہ سوائل سٹریکچر کے اندر ایڈ کیا جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیمیکل فرٹیلائزر ہے جس میں اپروپریٹ امونٹ آف کیمیکل فرٹیلائزر کو یوز کرنا نیسیسری ہے اور اس طرح سے جو ہے کراپ کو کی ہیلڈ کو انکریز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو سوائل کا ٹیسٹ کرنا تو ریگول سوائل کو ٹیسٹ کرنا اس کو منیٹر کرنا اس کے نیوٹرین لیولز کو اس کی پیچ کو منیٹر کرنا نیسیسری ہے جو جو کے لاؤ کرتا ہے انفارم فرٹیلائزر اپلیکیشن کے لئے اس کے بعد ہے تو فریکونسی اور انٹینسٹی ٹیلیج کی ریڈیوس ہونے چاہیے جو کہ منیمائز کر دیتی ہے سوائل کی ڈسٹرمنس کو اور سوائل کی ایریجن کو ایریگیشن منیجمنٹ جس میں ایفیشن ایریگیشن پرکریسز کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ وارٹر لوگنگ اور نیوٹرین بیچنگ سے بچے جا سکے اب ٹریز کا رول کیا ہے ریکلیمنگ وارٹر لوگ اور سیلین سوائلز کے اندر تو ٹریز جو ہے وہ ہلپ کرتے ہیں ریکلیم وارٹر لوگ اور سیلین سوائلز کے اندر ریفرنٹ میکنیزم کے ذریعے جس میں سب سے پہلا جو میکنیزم آتا ہے وہ وارٹر اپٹیک کا آتا ہے جس میں وارٹر جو ہے ٹریز جو ہے ڈیپ روڈ کے ساتھ اپنے لاج امونٹ آ وارٹر کو ابزورب کر لیتے ہیں اور ہلپ کرتے ہیں نیکس ٹیبل اور ریڈیوز وارٹر لوگنگ ہے تو اس میں سیلینیٹی کی ریڈکشن جس میں کچھ اور ٹریز پیشنس جو ہیں وہ ٹلریٹ کر سکتے ہیں اور اکامولیٹ کرتے ہیں سالس کو اپنے ٹیشیوز کے اندر جو کہ جس کی وجہ سے جو سوال کے اندر سیلینیٹی کا لیول ہے وہ گریجولی ریڈیوز ہوتا جاتا ہے سوال کی سٹریکچر کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے جس میں ٹریز کی روٹس ہیں وہ انہینس کرتی ہیں سوال کی سٹریکچر کو مختلف چینلز کریٹ کر کے جس کی وجہ سے وارٹر کی انفلیٹریشن ہوتی ہے اور وارٹر جو ہے روٹ تک پینیٹریٹ کرتا ہے جو کہ رینٹ کو بھی امپروو کرتا ہے اور اس طرح سے کمپیکشن کو ریڈیوز کا دیتا ہے ارگینک میٹر کا اڈیشن جس میں لیپ لیٹر اور ارگینک میٹر جو کہ ٹریز سے آتے ہیں تو وہ سوال کے اندر ایڈ کیا جاتے ہیں تاکہ مایکروبل ایکٹیوٹی اور جو نیوٹرینٹ سائیکلنگ ہے اس کو انہینس کیا جا سکتے ہیں وینڈ بریکس کس طرح سے وار کرتی ہے ٹریز جو ہے وہ وینڈ بریک کے طور پر ایڈ کرتے ہیں تو سوال اریجن کیس طرح سے ریڈیوز ہو جاتی ہے اور یہ پریوینٹ کرتی ہے سیپریڈ آف سیلینٹی سوال پارٹیکلز اس کے بعد ہے فائٹو ایکسٹریکشن سٹنٹری سپیشیز جہاں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں سارٹس اور دوسرے ہارنفول ایلیمنٹس کو سوال سے اور اس طرح سے سوال کی جو ہیلتھ ہے وہ ایمپروو کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ایگرو فوریسٹری کے پریکنسیز ہیں ان کو یوز کیا جانا چاہیے جہاں پر ٹریز انٹیگریٹیڈ ہوتے ہیں سسٹم کے اندر اور ان کو ایمپروو یہ سوال کی فٹیلیٹی کو ایمپروو کر سک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک ریکلیم ڈیگریڈی لینڈس کے اندر ہیلپ کرتے ہیں اور اس طرح سے سسٹینیبل اور پرڈکٹیو اگریکلٹر لینڈسکیپ جس سے پروڈیوس ہوتی ہے نیکس ہمارا قویسٹن ہے ڈسکس دا رول آف دا انٹیگریٹی نیوٹرین منیجمنٹ تو سسٹین سوال قوالیٹی اینڈ فٹیلیٹی انٹیگریٹی نیوٹرین منیجمنٹ کا رول کیا ہے میں آئی نیم کیا سسٹیننگ سوال قوالیٹی اینڈ فٹیل جو دونوں یہ میتھیڈز ہیں یہ سوال کی ہیلتھ اور فٹیل کو جو ہے ایمپرووب کرتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں تو جو ایم ہے بینیفیٹس اپتین کرنے کا نیوٹرین ریسوسیز سے یہ ہے کہ سسٹینیبل جو فارمنگ ہے اس کو انشور کیا جاتا ہے اور اس طرح سے انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے میتھیڈ کے جو کی پارٹس ہیں جو اس کے اندر انکلیوڈ ہیں اس کو دیکھتے ہیں جس میں ارگینک سوسیز آ جاتا ہے جس میں مینیور کمپولز اور گرین مینیورز کروپ ریزی جو جو سے ارگینی میٹریلز کو جو ہے یوز کیا جاتا ہے جو کہ سوال ارگینک میٹر کو امپرووب کرتے ہیں مائکروبل ایکٹیوٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اور اس سے سلو ریلینز نیوٹرینز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ان ارگینک فٹیلائزر ہے آئی این ایم کے اندر سیکنڈ سورس تو کیمیکل فٹیلائزر جو ہے یوز کیا جاتے ہیں نیوٹرینز سپلائی کرنے کے لئے پلانٹس کو جو کہ کوئکلی پلانٹس ابزورب بھی کر لیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپن جو ضروریات ہوتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں تو بائیو فٹیلائزر سے نیکسٹ مائکرو آرگینزم جو ہیں جو کہ فکس کرتے ہیں نائٹرو آٹماسفیرک نائٹروجن کو تو مائکرو آرگینزم کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ سلو بلائز کرتے ہیں فاس فورس کو اور پرموٹ کرتے ہیں پلانٹ گروت کو اس کے ساتھ ساتھ انہینس کرتے ہیں نیوٹرینٹ کے ایویلی بیلیٹی اور اپٹیک کو سوال امینڈمنٹس کیا جس میں میٹریلز کو ایڈ کیا جاتا ہے جس طرح سے لائم ہے یا آپ کو سوی ال کی پیچ کو کرتے ہیں ان کی وجہ سے لوٹنَی آیٹروجن کا اپٹیک جو ہے وہ وہ انکریز ہو جاتا ہے اب اس سسٹم اس میفیٹھ کیا تھوکٹی کیا ہے تو سوال کی سٹیٹیو نیوٹڈ کو ہیلتھ کو کہتے ہیں گرینک مٹیریلز جو ہے وہ ارگینک میٹر، سوال کی سٹیکٹیوny سٹیٹر اویلی اسی سٹیٹک سے انکریزم کی واٹر ریٹنچن cleaner کو امپروو کرتے ہیں ایریشن کا سسٹم جو پلانٹ کے ایجگید ہوتا ہے اور اس طرح سے ایک گوڈ انوارمنٹ کریئٹ کر دیتے ہیں روٹس کے لیے اور مایکروپس کے لیے انہینس نیوٹرن سائیکلنگ جس میں آرگینک اور کیمیکل سوسیز کو کمبائن کیا جاتا ہے جو کہ ایفیشن نیوٹرن سائیکلنگ کو پرموٹ کرتے ہیں یا سوائل کے اندر اس طرح سے جو نیوٹرن کا لوس ہے بیلنس نیوٹرن سپلائی کے آئی این ایم جو ہے انشور کرتا ہے سٹیڈی سپلائی اپ نیوٹرن کو تو آو دا کراپ گروہ سائیکل سو پریونٹنگ ڈیفیشنسیز انٹ اکسیٹیز انکریز مایکروبال ایکٹیویٹی آرگینک انپورس جو ہے وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں سول مایکروپس کو جو کہ ایپورٹنٹ ہے نیوٹرن میریزیشن اور ویلیبیلیٹی تو پلانٹ اس کے بعد ہے ریڈیوز انوارمنٹل اپٹیمائزن فرڈیلیزر جو ہے وہ اس کو جوز کرنا یہ منیمائز کرتی ہے نیوٹرن ران اپ کو اور لیچنگ کو تو اس طرح سے جو انوارمنٹل پولوشن کا رسک ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے سسٹینیبل کروپ پرڈکشن کی ہے جس میں آئی این ایم کے پریکٹسز جو ہے وہ ہینس کرتی ہے لونگ کم سویل فرڈیلیٹی کو اور اس طرح سے جو ہے سسٹینیبل کروپ پرڈکشن اور بیٹر ہیلڈ پرڈیوز ہوتی ہے تو اس آئی این ایم کے ایمپلیمنٹ کے جو سٹیٹیجیز ہیں وہ کیا ہیں کہ کس طرح سے آئی این ایم میتھوڈ کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو سویل کی ٹیسٹنگ اور انیلیسیز ضروری ہے تو سویل کی جو ریگلرلی ٹیسٹنگ کرنا ریٹرمائن کرنے کے لیے نیوٹرن کا سٹیٹس اور ٹیلر فرٹیلائزر اپلیکیشنز جو کہ سویل کی نیڈز کی بیسک پر ہوتی ہیں کروپ روٹیشن اور ڈیوارسیفیکیشن جس میں پریکٹس کی جاتی ہے کروپ روٹیشن کی ہو جس میں لیگیوم جو ہے انکلیوڈ ہے کی کروپ تو یہ جو لیگیوم کی کروپ ہے یہ انہینس کرتی ہے سویل کی فیٹیلیٹی کو بائیلوجیکل نیٹروجن فیکسسیشن کے پروسیس کے ذریعے اس کے بعد ہے تاہی کور کراپس کا جوز کرنا کور کراپس جو ہیں پلانٹ ان کو جوز کرتے ہیں اپنے فیلو پیریٹس کے دوران تاکہ سویل ارویجن سے وہ باش سکیں اور سویل کی سٹریکٹس کو کرتے ہیں اس کے اندر ارگینک میٹر کو ایڈ کرتے ہیں انٹیگریٹی پیسٹ این ڈیزیز منیجمنٹ آئی پی ڈی ایم کمبائن آئی پی ڈی ایم پریکٹسیز ویڈ آئین ایم تو ریڈیوز ریلائنس اون کیمیکل انپورس ان اپروف سویل اینڈ پلانٹ ہیلپ ٹھیک ہے اگر آئی پی ڈی ایم پریکٹسیز کو آئین ایم میتھڈ کے ساتھ آئی کمبائن کر لیا جاتا ہے تو اس طرح سے جو کیمیکل انپورس کے اوپر ڈیپنڈینسی ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی اور سویل کی ہیلپ بھی ایمپروف ہوگی پلانٹ کی ہیلپ بھی ایمپروف ہوگی اس کے بعد ایفیشن فرٹیلائزر اپلیکیشن جس میں تیکنیک کو یوز کیا جاتا ہے فرٹیلائزر ایفیشنٹلی اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد نیوٹرین سپلائی کو میج کیا جاتا ہے جتنی بھی کراپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو انٹیگریٹی نیوٹرین منیجمنٹ جو ایک سسٹینیبل اپروچ ہے جو اپٹیمائز کرتا ہے تمام جو اویلیبل نیوٹرین سوسیز ہیں ان کے یوز کو وہ مینٹین کرتا ہے اور سویل کی کوالیٹی کو فیڈیلیٹی کو انہینس کرتا ہے سو اس طرح سے جو کیمیکل آرگینک اور بیالوجیکل انپورٹ ہیں ان کو بیلنس کر کے آئی نیم جو ہے وہ پرموٹ کرتا ہے ہیلی سویلز کو سسٹینیبل پروپ پروڈکشن کو اور انوارمنٹل کو اس کے بعد نیکسٹ کوسٹین ہے ہمارا فوڈ سیکیورٹی فوڈ سیفٹی اور کلائمیٹ چینج جو ہیں وہ مینڈ چیرنجیس ہیں نیشنل لیول کے اوپر تو وہ ہو کونسے اگر ہیں جو کہ ان ایشیوز کے ساتھ جڑے ہیں تو ہم ہم کیسے اٹیکل کر سکتے ہیں star Lady of the Nature اس طرح کے ایشوز انٹرکونیکٹیڈ ہوتے ہیں انسانس ہوتے ہیں جسے فوڈ سیکیورٹی اس کے اندر فیکٹر جو آتے ہیں وہ پاپولیشن گروتھ ہے جس میں جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے وہ ہائر فوڈ ڈیمانڈ کی طرف دیکھا جاتی ہے اس طرح سے ایکونوک سٹیبلیٹی کا فیکٹر جس میں پوبرٹی اور انکوم انیکوالٹی جو ہے وہ فیکٹ کرتی ہے نیوٹرین فوڈ کے اکسیس تک نیکس جو فیکٹر ہے وہ اگری کلچر پروڈکٹیویٹی کا ہے ج جس میں لیمیٹیڈ اکسیس جو ہے انہوں فارمنگ ٹیکنیکس تک جو کہ خاص طور پر سمارک سکیل فارمرز کے لیے اس طرح کے ٹیکنیکس تک پہنچنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو وہ کوالٹی سیڈز یوز نہیں کسکتے تو ایک گوڈ فڈی لائزر یوز نہیں کسکتے تو اس طرح سے ان کے جو کروپ کی جیلڈنگ ہے وہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے نیکسٹ وارٹر کے ریسوسیز ہیں جس میں میس منیجمنٹ وارٹر کی اور سکرسٹی کے جو ریسوسیز ہیں ہوتر ریسوسیز کی میس منیجمنٹ سکرسٹی جو ہے سکرسٹی تو یہ امپیکٹ کرتی ارگیشن اور فوڈ پروڈکشن کے اوپر انفرسٹرکچر پور انفرسٹرکچر جو ہے افیکٹ کرتا ہے فوڈ کی دسٹیبیوشن اور مارکی تقسیس کے اوپر پولیٹیکل سٹیبیلیٹی یہ بھی نیسیسری ہے جس میں کنفلیکٹ اور پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی جو ہے وہ فوڈ کی پروڈکشن کو جو ہے دسٹراب کر دیتی ہے اور سپلائی چینز بھی سٹر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کلائیمیٹ چینز ہے جس میں ایکسٹیم نویدہ ریمیٹس جو ہے وہ پریسپیٹیشن پیٹرنز کو چینج کرتے ہیں ٹمپریچر کو جو بڑھتا ہوا ٹمپریچر ہے جو کنیکٹنگ اپیکٹ کرتا ہے اگری کلچر سسٹم کے اوپر تو اس کو بھی ریڈیوز کیا جانا چاہیے نیکسٹ ہے جو فوڈ کی سیکیورٹی ہے تو اس کی کیسی سٹیٹیجیز ہم جوز کر سکتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے سسٹینی بل فارمین پریکٹسیز کو پرموٹ کیا جانا چاہیے جس کے اندر کروپ ڈیورسی فیکیشن ہے ایگرو فورسٹی اور آرگینک فارمینگ ہے تکنولوجیکل انویشن جس میں ایکڈی کلچر ہے ریسارچ اور ڈیویلپمنٹ کے اندر انویسمنٹ نیسیسری ہے تاکہ کروپ کی جیلز کو امپروف کیا جا سکے ایریگیشن اور وارٹر کی منیجمنٹ ہے جس میں ایفیشنٹ ایریگیشن سسٹمز ڈیویلپ کیا جاتا ہے وارٹر کی کنزرویش تکنیکس کو جوز کیا جاتا ہے انفرسٹیکٹر کی ڈیویلپمنٹ ہے تو رولر انفرسٹیکٹر کی امپروفمنٹ جس میں روڈز ہیں سٹوریج فیکیلٹیز ہیں ہمار کی رکسیس ہے ان کی ڈیویلپمنٹ ضروری ہے سوشل سیفٹی نیٹس جس میں ایمپلیمنٹ کرنا فود اسیسٹن پروگرامز کو سوشل سیفٹی نیٹس جو کہ ونری ایبل پپولیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اس کے ساتھ جو فیکٹرز ہیں گرین ہاؤس گیس امیشنز کا جس طرح سے ایک ایگری کلٹر اندسٹریز سے جو ایمیشنز ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں ٹرانسپورٹریشن کرتا ہے تو جو ہے وہ کنٹریبیورٹ کرتا ہے گلوبل وارمینگ کے اندر اس کے ساتھ دی فورسٹیشن ہے یہ نیکٹیو ایمپیکٹ ڈالتا ہے فوریسٹ کی کلیرنگ ایگری کلٹر کے لیے دوسرے جو پرپوسیز ہوتی ہیں تو یہ کلائیمیٹ چینج کے اندر ایفیکٹ جو ہے اپنا ایک کنٹریبیوشن کر رہا ہے اس کے ساتھ لینڈ یوز چینجز ہیں جس میں لین جس طرح سے ایربانیزیشن ہے جو ایگری کلٹر ایکسپینشن ہے تو یہ کاربن کی سیکیسٹریشن اور ایکو سیسٹمز کے اوپر نیکٹیو ایمپیکٹ ڈال رہا ہے اس کے ساتھ انرجی کی کنزمشن ہے تو ہائی انرجی کنزمشن اور جو فوسلز کی اوپر لیلائنس ہے دیپینڈنسی ہے وہ بھی کلائیمیٹ چینج کے اوپر میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے بعد ویسٹ منیجمنٹ ہے تو پور ویسٹ منیجمنٹ پرکسیز کے اندر فور ویسٹ ہے وہ کنٹریبی جیز ہیں جس کو ہم اپنا کر کلائیمیٹ چینج کو اسے بچا سکتے ہیں اپنے انوارمنٹ کو تو رینیوبل انرجی ہے جس میں ترانزیشن سوڈر وینڈ اور بائیو انرجی آتی ہے سستینیبل اگری کلچر سے ان کو پرموٹ کر کے جن کے کلائیمیٹ سمارٹ اگری کلچر پرکسیز کو پرموٹ کیا جانے چاہیے کیونکہ یہ جو ریزیلینس ہے اور میشنس ہے وہ اس کو ریڈیوز کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایو سٹیشن اور ری فور سٹیشن ہے جس میں ایو ری فور سٹیشن اور ری فور سٹیشن کے پروگرامز ایمپلیمنٹ کیا جانے چاہیے ہیں تاکہ ایکو سسٹمز کو ری سٹور کیا جسا کہ ایمیشن ریڈکٹ ہے جس میں پالیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنا ضروری ہے جو کہ گرین ہاؤس جس ایمیشن کو ریڈیوز کر رہی ہوتی ہیں تمام سیکٹر سے ویسٹ کی ریڈکٹ ہے تو ویسٹ ریڈکشن کو پرموٹ کیا جانے چاہیے جس کے ساتھ ساتھ ریسائیکلنگ نیسیسری ہے تاکہ ایمیش کریں سرکھنے چاہیے جس کے ساتھ ریڈکٹ ہے اس کے ساتھ انٹیلیشن کوپریشن، جو انٹر نیشن متفاہریئی انٹرو اپروچ کرنے کے لئے انٹیلنگز کو ایمیشن کے لئے انٹر نیشن کلیمیٹ کے اونے کے ساتھ راڈکٹ ہے جس طرح کی تالنگز کو اڈرس کرنے کے لئے انٹیلیشن ریڈیوز کی ضرورت ہوتی ہے جو مزارب ملتی بتاکہ لی ویسٹ ریڈکٹ ہے غرور ایمیشن کے لئے شدید ساتھ ریڈکٹ ہے the interconnection between food security food safety and climate change تو کچھ inٹیگریٹری اسٹرٹروجیویں ہیں جس میں اگری کلچر سسٹم ہے جو دیویلوپ ھائیگریکلچر ساسٹم جو ہے جو کہ ہوتا ہے کلائمیٹ چینج کی یہ انگینسٹ کرتا ہے سکیریٹی کو انشور کرتا ہے فوڈ کی سیفٹی کو اس کے ساتھ چطئل ساعت ہے سسٹینبل پریکٹسیز تو سسٹینبل پریکٹسیز جو 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 ہے وہ پرموٹ کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے انوارمنٹل امپیکٹ کو اور فوڈ کی پروڈکشن کو انہائنس کرتا ہے پالیسی کوہرنس اس میں انشور کرنا ہے کوہرنس کو جو کہ پالیسیز ریلیٹیڈ ہوتے ہیں کلچر کے مطلق فوڈ سیکیورٹی مطلق فوڈ سیفٹی اور کلائمٹ جن کے مطلق ہوتے ہیں اس کے ساتھ سٹیک ہولڈرز کی انگیجمنٹ سٹیک ہولڈرز کو انگیج کرنا جس کے اندر فارمرز انٹیوڈ ہیں یہ سٹیک ہولڈرز میں آتے ہیں پالیسی میکرز ہیں ریسرچرز ہیں کنزیومرز ہیں تو یہ جو ہے ان سلوشنز کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور ایمپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ان کی سٹیٹریجیز ہیں ان کو ڈاپٹ کر کے نیشن جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں اس طرح کے انٹرکنیکٹی چیلنجز کو جو فوڈ سکیورٹی فوڈ سیفٹی اور کلائمٹ چینج کے حوالے سے ان کو ہوتے ہیں نیکس ہمارا کوسٹن ہے what is the role of the cottage industry in improving roller development and what are the major cottage ڈیویلپ مینٹ میں دیکھتے ہیں تو سمارل سکیل کے اوپر خاص طرح پر بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں جو ہوم بیسٹ بزنیس ہے اس کے اندر بہت زیادہ significant role play کرتے ہیں رولا ڈیویلپ مینٹ میں تو ان کا impact جو رولر کمیونٹیز کے اندر میں پڑھتا ہے تو یہ ہے جس میں ایمپلومنٹ کی جنریشن جو ہے یہ ایمپلومنٹ اپرچنیٹیز پروائیڈ کرتی ہے رولر ان ایمپلومنٹ کو ریڈیوز کرتی ہے انڈر ڈیویلپ مینٹ کو جو ہے وہ ریڈیوز کرتی ہے انکم جنریٹ کرتی ہے یہ آفر کرتی ہے انکم سوسیز فار رولر ہاؤسولڈ اس کے ساتھ ایمپروف کرتی ہے ایکونمیک ویل بینگ سکیل کی ڈیویلپ مینٹ کے اندر انکلیوڈ ہوتی ہے یہ جو انڈسٹیز ہے جو پرموٹ کرتی ہے اسی سکیل ڈیویلپ مینٹ کو اس کے ساتھ کریپس مینشپ پریزیر 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 کرتی ہے ٹرڈیشنل سکیلز اور نولیج کو اس کے ساتھ جو ہے پرموشن ہے رولر جو ہے انٹری پری نیورشپ کی تو یہ انکریج کرتی ہے انٹر جو ہے انٹر پری نیورشپ جو کہ رولر ریاض میں جو ہے اس کی انیووشن کو کلچرل پریزیرویشن ہے جس کے اندر انڈسٹیز جو ہیلپ کرتی ہیں پریزیرو کرتی ہیں لوکل آرٹس کو کریپس کو کلچرل ہیریٹیج کو اس کے ساتھ ساتھ میجر کارٹیج انڈسٹیز جو ہیں وہ اگری کلچر اور لیف سٹوک کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں ان میں ہینڈی کریپس آیتا ہے مینٹ کے آئیٹمز کی پروڈکشن جس طرح سے باسکٹ ہے میٹس ہیں پورٹری ہے ٹیکسٹائل ہے تو اس میں اگری کلچر بائی پروڈکس کو جوز کیا جاتا ہے ان پروڈکس کو بنانے کے لیے جس طرح سے بیمبو ہے اور اس طرح کورٹن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وومن امپاورمنٹ کے اندر یہ انڈسٹی اپنا رول پلے کرتی ہے کئی کورڈج انڈسٹیز جیسی ہیں جس کے اندر وومن جو ہے وہ انگولف ہوتی ہیں اور جس طرح سے جو جنڈر ایکویلٹی ہے اور پاور وومن ایکونمی کلی وہ اپرو پرموٹ ہوتی ہے اس کے اس کے ساتھ لوکل ریسوس کی ڈیوٹیلیزیشن ہے ڈے میں ایک لیوز آف لوکل لوکلی آویلیبل راو میٹیریل ریڈیوسنگ ٹرانسپورٹیشن کسٹ اینڈ سپورٹنگ لوکل ایکونمیک اس کے بعد ایکونمیک ڈیورسیفیکیشن ہے جس میں کورڈج انڈسٹیز جو ہیں وہ ڈیورسیفائی کرتے ہیں رولر ایکونمی ریڈیوز کرتے ہیں جو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے اگری کلچر کے اوپر اس کے ساتھ فوڈ کی پروسیسنگ ہے جس میں سمال سکیل پروسیسنگ جو اگری کلچر پروڈکس کی ہوتی ہے جس میں جیمز پکلیس ڈرائیڈ فروٹس اور سپائسیز انکلیوڈ ہیں تو یہ اس طرح سے جو ایکسٹینڈ کرتے ہیں شیل ف لائٹ کو ڈیلک پروڈکس تو ڈیری آئیٹم جو ہیں ان کی پروڈکشن ہوتی ہے جس طرح سے چیز بٹر ہے یوگرٹ ہے گھی ہے تو اس طرح سے جو میلک لوکل نیف سٹوک سے ہوتا ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے ہنی پروڈکس کی پروڈکشن ہوتی ہے بی کیپنگ اور ہنی پروسیسنگ جو انکلیوڈ پروسیسنگ جس میں لیدر گوڈز کی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ٹیکسٹائلز اور ویوینگ ہے جس میں ویوینگ کا فیبرکس کورٹن ہول اور سلک سے تو اس کے اندر سپائننگ اور ڈینگ انکلیوڈ ہے جس میں لیدر گوڈز کی پروڈکشن ہوتی ہے آئیٹمز اس کے اندر انکلیوڈ ہو سکتے ہیں بیٹس اور بیٹس جو انیمال ہائیڈ سے بانتے ہیں اس کے ساتھ ہینڈ میڈ پیپر ہے جس میں پیپر کی پروڈکشن ہوتی ہے جو کہ اگریکلچر ریزیڈیو سے اپٹین ہوتا ہے جس میں سٹرہ ہسک وگرہ انکلیوڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچرل فائبر ہوتی ہے جس کی وجہ سے انکم جنریٹ ہوتی ہے وہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے ان کے سکن کو پرموٹ کیا جاتا ہے وومن ایمپاورمنٹ کو پرموشن ملتی ہے اس طرح سے لوکر نیسوس کیوں کو یوٹلائز کیا جاتا ہے ایک ایک ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ فوسٹر انٹرپرنیورشپ ہے جہاں کلچر کو پریزار کیا جاتا ہے اس جس میں ہینڈی کراپٹس ہے یا فوڈ پروسسنگ ڈیری پروڈکٹس ہنی پروڈکشن ٹیکسٹائز لیڈر گوڈز ہینڈ میڈ پیپر نیچرل فائیبر بائیو فیلز ہوتی ہیں تو یہ جو انٹرسٹیز ہیں یہ بہت امپورٹن رول پلے کرتے ہیں یا لیولی ہوڈز کو اکونوک سٹیبیلیٹی کو ایمپروو کرنے کے لیے خاص طور پر جو رولر کمینٹی ہے ہمارا نیکس قویسٹین ہے what is the status and significance of the small remnants in the existing food chain جو سمال ریمنٹس ہیں ان کا status and significance کیا ہے existing food chain میں اور different grazing system جو سمال ریمنٹس کے لیے کیا ہے اور کس طرح سے live stock ویل سے کنٹری کی وہ benefited ہوتی اس طرح سے existing range اور فورسٹ کے resources تو سمال ریمنٹس کے اندر وہ کچھ اس طرح سے آئے جو سمال جو ریمنٹس ہیں ان میں شیپ گوڑز آتے ہیں جو وہ کے فورڈ جن کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ why they are important تو یہ اس لئے important تھا کیونکہ یہ فورڈ کا source ہیں یہ میٹ، میل کے جینز اس طرح کے جو فورڈ کے sources ہیں جو پروائیڈ کرتے ہیں جو کہ important پروٹین کے sources ہیں فارمالس کے لیے انکم جنریٹ کرتے ہیں جس طرح سے steady انکم جو وہاں آفر کرتے ہیں خاص طرح پر small scale فارمالس کے لیے ہریڈر کے لیے اس کے ساتھ adaptability ہے ڈیفرن انوارمنٹس کے اندر انکم جنریٹ سائیکلنگ جس میں گریزنگ جو ہے وہ ہلپ کرتی ہے نیوٹرنس کی سائیکلنگ کے اندر ان پاسٹلز کے اندر ان اریاز کے اندر جہاں پر گروسیز ہوگی رہا ہوتی ہیں اور اس طرح کی سوئل کی ہلتھ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے ڈیفرن گریزنگ سسٹم ہے سمال ریمنٹس کے لیے سیوریل گریزنگ سسٹم ہیں جو سمال ریمنٹس کے لیے یوز کے جاتے ہیں تو ہر ایک اپنا وینیفیٹ ہے کنٹینیوز گریزنگ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں مراجی ہے کہ انیمالز جو ہے پارٹیکلر ایریا کے اوپر گریز کر رہے ہوتی ہیں ایکسٹینڈنگ پیریٹ کے لیے تو یہ سیمپل ہے لیکن آور گریزنگ کی طرف لے کر جاتا ہے اس کے ساتھ روٹیشنل گریزنگ انیمالز جو ہے وہ ڈیفرنٹ پاسچس کے دھرمیان بھوک کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ الاؤ کرتا ہے پاسچس کی ریکووری کو اور اس طرح سے جو گراس کی کوالٹی ہے وہ بیٹر ہوتی ہے اس کو مینٹین کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے سٹریپ گریزنگ انیمالز جو ہے وہ گریز کرتے ہیں پاسچر کے سمال سیکشن کے اندر شارٹ ٹیم کے لیے بیفور مووین ٹو دا نیکسٹریپ سٹریپ گریزنگ مووپ گریزنگ کیا ہوتی ہے ہائی دنسٹی گریزنگ ویری شارٹ ٹیم کے لیے جو ہے وہ فالوڈ کی جاتی ہے لانگ ریکووری پیریڈ سو ایٹ میمیکس نیچل گریزنگ پیٹرنز این اپرووڈ سویل ہیلتھ گریزنگ کیا ہوتی ہے اس میں پاسچس جو ہے وہ ہوتی ہیں دیورنگ سیزن تو یہ بھی پاسچر کی کوالٹی کو پریزار کرنے میں ہل کرتی ہے لیو سٹوک کی بینیفیٹس لیو سٹوک ویلت کی بینیفیٹس کیا ہیں رینج سے اور فوریسٹ ریسوسی سے تو کنٹری لیو سٹوک ویلت بینیفیٹس سکنیفیکنٹلی پرام اگزیسٹنگ رینج ان فوریسٹ ریسوسی ان کو دیکھتے ہیں فوریسٹ سپلائی فوریسٹ اور رینج لینج جو ہیں ایک نیچل سورس آف فوریسٹ پروائیڈ کرتے ہیں گریزنگ کے لیے اور ریڈیوز کرتے ہیں جو کلٹیویٹڈ فوریسٹ کی نیڈ کو اس کے ساتھ بائیو ڈیویسٹی سپورٹ گریزنگ انیمال جو ہیں وہ بائیو ڈیویسٹی کو مینٹین کرنے میں ہل کرتے ہیں پلانٹ گروہت کی کنٹرولنگ سے اور انکریج کرتے ہیں یہ پلانٹ سپیشیز کی ورائیٹی کی گروہت کو اس کے ساتھ ساتھ ایکنومک ویلیو ہے جس میں لیو سٹوک جو ہے وہ نیچرل ریسوسیز کے اوپر گریز کرتے ہیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کونمی کے اندھر پروڈکشن آمی ملک بھول اینڈ ایڈر پروڈاکس انوارمنٹل ہیلٹ جس میں مینج کیا جاتا ہے گریزنگ کو جو کہ ہیلپ کرتے ہیں انویزیو سپیشنز کو کنٹرول کرنے میں اس کے ساتھ ساتھ وائل فائر ریسک ریڈیوز ہو جاتا ہے اور ہیلڈیئر ایکو سیسٹنز کو پرموٹ کرتا ہے اس کے ساتھ جو کلٹرل ایمپورٹنس اس کے ساتھ میں کئی ایسے ریجنز جس میں تردیشنل گریزن پرکسس ایک انٹیگریل پارٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے کلٹرل ہیریٹیٹ کا اور کمینٹی لائف کا تو اس طرح کے جو سمال ریمنٹس کی انٹیگریشن دیوارس گریزن سیسٹم کے اندر انٹیوٹیلائزنگ گرینج ان فوریسٹوس تو اس طرح سے ہم سسٹین کر سکتے ہیں لیسٹ آف ہیلتھ کو اس طرح سے انوارمنٹ کو امپورو کر سکتے ہیں جو کہ رولر سپورٹ کرتا ہے نیکسس امارا امان اگرو فوریسٹ اگرو فوریسٹ اگرو فوریسٹ اگرو فوریسٹ اگرو فوریسٹ ایک ایسا سسٹم میں جو برٹریز اور کروپ جلی سٹوک جو ہے وہ ایک سیم لینڈ کے اوپر ٹوگیدر گرو کرتے ہیں اس کا پرپس کیا ہوتا ہے برٹریز کو انکریز کرنا سوال کی کوالیٹی کو انپروو کرنا اور انکوم بینیفیٹس پروائیڈ کرنا فارمرز کو اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ فارمرز جو ہے وہ پلانٹ کرتے ہیں فروٹریز کو منگ دیفرنٹ کروپس اور اربن فورس کیا ہے تریز اور گرین سپیسیز جو ہے وہ ایک ہی سٹیز جا ٹاؤن کے اندر لوکیٹیڈ ہوتے ہیں اس کا پرپس ہوتا ہے ایر کی کوالیٹی کو انپروو کرنا اربن ہیٹ کو ریڈیوز کرنا اور ریکلیشن اک سپیسیز پروائیڈ کرنا اس کی اگزیمپل کے آپ پاکس اور ٹریز لائن ٹری لائنڈ سٹریز سٹیز کے اندر مین میڈ پلانٹیشنز کیسے کہتے ہیں لارج ایریاز جہاں پر ٹریز آر پانٹی اینڈ مینیج فار کمرشل پرپس اور اس کا پرپس ہوتا ہے پروڈیوز کرنا ٹیمبر پیپر این ایڈر فوریسٹ پروڈکس اور اس کے اندر جو اگزیمپلز انکلیوڈ ہے وہ پائن یا ٹیک پلانٹیشنز کیا تھی ہے ووڈ کی پروڈکشن کے لئے نیکسٹ ہے سٹیٹ فوریسٹ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ فوریسٹ ایریاز جو ہے وہ آن کے جاتے ہیں اور مینیج کیا جاتے ہیں بائی گورمنٹ اس کا پرپس کیا ہے کنزارف کرنا بائی ڈوویسٹی کو وارٹل شیڈز کو پروٹیکٹ کرنا اور پبلک ریکریشن کو پروائیڈ کرنا نیشنل پاکس اور وائل ڈائف کی جو ریزالٹس ہے یہ اس کی ایگزیمپلز میں آتے ہیں سکنیفیکنس آب ایگرو فوریسٹ پاکستان تو ایکونمک بینیفیٹس کے ایگرو فوریسٹی پروائیڈ کرتے ہیں ایڈیشنال انکم فارمرز کے لئے کیونکہ فارمرز جو ہے وہ ٹیمبر فروز اور دوسرے جو ٹری پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کر کے جو ہے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں سوائل کی ایمپرو میں جس میں ٹریز جو ہے وہ ایمپروو کرتے ہیں سوائل کی فیڈیلیٹی کو اس میں ارگینک میٹر ایڈ کرتے ہیں سوائل کو ایڈیشن سے بچاتے ہیں اس کے بعد وارٹر کی کنزرویشن ہے جس میں ٹریز وارٹر کو کنزارف کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ جران آف کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اور وارٹر انفلیٹریشن کو ایمپروو کرتے ہیں کلائیمیٹ ریزیلینس اس میں ایگرو فریسٹر سیسٹم جو ہے وہ مور ریزیلینٹ ہوتے ہیں کلائیمیٹ چینج کے لئے تو یہ سٹیبل یلز پروائیڈ کرتے ہیں انڈر ڈیفرنٹ کنڈیشنز بیوڈویسٹی پلانٹنگ پریز جو ہے گروپس بیوڈویسٹی کو انکریز کرتے ہیں جس میں ریڈیوز کر دیتے ہیں ایکو سیسٹم ہیلتھ کو ایپروو کرتے ہیں تو یوک لیپیٹس اکمل لینڈنس تو یہ جو کروپ ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوٹ آ وارٹر یعنی یوز کرتی ہے جو کہ ڈراؤنڈ وارٹر کو ڈیپلیٹ کا دیتا ہے اور اس کے ساتھ نیر بائی کروپس کے اوپر بھی فیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے لیلو پیتھی جس میں سپیشیز جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں دوسرے پلانٹس کی گروتھ کو اور اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیتا ہے کروپس کی گروتھ کو نیر دیم سویل ڈیگریڈیشن اس کے پاس ہے کہ دینس روڈ سیسٹم جو یوک لیپیٹس کا ہے وہ سویل کی کمپیکشن کی رو لے کا جاتا ہے اس طرح سے سویل کی جو کوالیٹی ہے اور اس کی ہیلتھ ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے تو اس کروپ کے اوپر جو انویزیونیس ہے وہ اس میں سپریڈ ہوتی ہیں اس میں انویزیو کویکلی سپریڈ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوکل ایکو سیسٹم ہے اس کو تبدیل کر دیتے ہیں تو اس طرح کی ڈیفرینسیس اور کنسیڈیشن کو انڈرسٹین کر کے ہم بیٹر کر سکتے ہیں منیج فوریسس کو اور اس طرح سے جو پرموٹ کیا جائے سکتے ہیں سسٹینیبل پریکٹسیس کو جس طرح سے اگرو فوریسٹی ہے پاکستان کے اندر ہمارا لاسٹ قویسٹن ہے جو ایسی انڈرسٹیس کون سیاں پاکستان میں جو زیادہ تر ووڈ کی اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ویچ ٹری سپیشیز ایمپورٹن فاریس انڈرسٹیس اور ہاو کینوی ریڈیوز دا ووڈ لوسیز دورین جیوٹلیزیشن ان پاکستان میجر ووڈ بیس انڈرسٹیس ان پاکستان تو ہم دیکھتے ہیں جو میجر ووڈ انڈرسٹی پاکستان Co new furniture Dienststers جو فرنیچر آئٹم کی ورائٹی کو پرڈیوز کرتے ہیں جس میں representatives setups Servas cabinets includes اس کے ساتھiceless VER Gmail وڈ ووڈ ونیر انڈرسٹی میویڈ Mack ranに منفیکٹر کرتے ہیں پلائی ووڈ و ونیر و وچهوز ردی ووڈ انڈرسٹی جس میں wood کیاrustیں گوڈٹس کے لئے جس کے اندر ڈور ونڈوز اور فریم ورکس بنائے جاتے ہیں پیپر اور پولپ انڈسٹی ہے جس میں پیپر کارڈ بورڈ اور ادھر پروڈکٹس پروڈیوز کیا جاتا ہے میچ سٹک انڈسٹی جس میں جو میچ سٹکس ہیں وہ پروڈیوز کے جاتے ہیں وڈ سے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم اپورٹنٹ ٹریز دیکھتے ہیں فاردیز انڈسٹیز سیکنڈ پارٹ ہمارے کوسٹن کا تو اس میں ڈیوڈر ہے جس میں سیڈرس ڈیوڈر آتا ہے جس میں جو ویلیوڈ فار کنسٹرکشن فارنیٹر میکنگ بگوز او اٹس اٹرنگ رزیسٹنس ٹوڈی کے ٹھیک ہے یہ ڈیکینڈ کے انگینس رزیسنس رکھتا ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو اسی وجہ سے اس کی کنسٹرکشن انڈسٹی کے اندر بہت زیادہ پلائی ووڈ اور میکنس ٹیک انڈسٹیز آ جاتی ہیں اس میں کاملین کو ڈیوز کیا جاتا ہے اور اس طرح کے جو یوک لیپیٹس جو کروپ ہے اس طرح کے پیپر انڈسٹی میں ڈیوز کیا جاتے ہیں وینیر وغیرہ بنانے کے لیے تو اب وہ تھرڈہ جو ہمارا پارٹ ہے کوئیسٹن کو وجہے کہ کیسے ہم ووڈ لاسز کو ریڈیوز کر سکتے ہیں یوٹیلیزیشن کے دوران تو اس کے لیے کون سی ٹیکنیکس کی جاتی ہیں تو ایفیشن پروسیسنگ ٹیکنیکس ہے جس میں اڈوانس ٹیکنیکس کو ڈیوز کیا جاتا ہے تاکہ ویسٹ کا ریڈیوز جو ہے ویسٹ کو ریڈیوز کیا جیسا کہ کٹنگ اور شیپنگ کے دوران ووڈ ڈرائنگ ہے جس میں ڈرائی ووڈ پرپرلی ڈرائی ووڈ بیفور ڈیوز تو پریونٹ ریپنگ ریپنگ ٹریکنگ ان ایدر فارمز آف ڈیمیج ریسائکلنگ جس میں ریسائکلنگ اور ریڈیوز کو پرموڈ کیا جاتا ہے ووڈ پروڈکس اور سکریپس کی پرپر سٹوریج جس میں سٹور کیا جاتا ہے ووڈ کو ایسی کنڈیشن میں جو کہ ان کو ڈیمیج سے بجاتے ہیں جس طرح کا مویسٹر ہے پیسٹ ہے یا ایدر فیکٹرز ہیں جو ڈیمیج کر سکتے ہیں ووڈ کو ٹریننگ اور ایڈیوکیشن ضروری ہے ورکرز کو ایڈیوکیٹ کیا جانا چاہیے اس کی بیسٹ پریکٹس کے اوپر تاکہ ووڈ کو اچھی طرح سے ہینڈل کر سکیں اور ویسٹ کو منیمائز کر سکیں کوالیٹی کنٹرول تو سٹرکٹ کوالیٹی کنٹرول ایمپلیمنٹیشن کے اس طرح کے میز ضروری ہیں جو کہ انشور کرتے ہیں اس کی ہائی کوالیٹی ووڈ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریپلیمنٹس جو ریپلیسمنٹس کی نیڈ ہے اس کو ریڈیوز کرتے ہیں تو اس طرح کے جو سٹرڈیز ہیں ان کے اوپر فوکس کر کے پاکستان میکسیمائز کر سکتے ہیں اپنی فوڈ بیسٹ انڈسٹیز کی ایفیشنسی کو اور ویسٹ کو ریڈیوز کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کنزار کیا جا سکتے ہیں ویلیوبل ریسورسز کو